موسیقی میں ہوں ہدا اکرام اور آپ دیکھ رہے ہیں بی بی سی اوڈو کا خصوصی بلٹن اس بلٹن میں آپ جان پاتے ہیں کرونا وائرس سے جڑی بہت سی اہم قومی اور بین الاقوامی خبریں آپ ہمارے یہ خصوصی بلٹن دیکھ سکتے ہیں ہر پیس سے جمعہ بدقسمتی سے پاکستان میں ابھی کرونا وائرس کے کیسز میں اضافہ ہی دیکھنے کو مل رہا ہے اگر تازہ تیرین آداد و شمار پر نظر دوڑائیں تو وہ کچھ اس طرح سے سامنے آ رہے ہیں پاکستان میں اس وقت کرونا وائرس سے اموات 63 ہو چکی ہیں اس کے علاوہ متاثرہ جو لوگ ہیں ان کی تعداد 43 سو سے زائد ہو چکی ہے جبکہ اچھی خبر یہ ہے کہ صحتیاب افراد کی تعداد میں بھی اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور وہ 572 تک پہنچ چکی ہے پاکستان میں اس وقت کیونکہ لوگ ڈاؤن کی صورتحال ہے اور جس کی وجہ سے ایک مخصوص طبقہ جس کا گزر بسر کسی تنخواہ پر نہیں بلکہ یومیاں اجرت پر ہے انہیں بہت سی مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اسے صورتحال کو دیکھتے ہوئے وفاقی حکومت نے احساس پروگرام شروع کیا ہے اور آج اس کا اجراح ہو گیا ہے جس کے تحت مستقین میں 12000 روپے فی خاندان تقسیم کیا جائیں گے دوسری جانب وزیراعظم عمران خان جو ہیں وہ بھی آج کوئٹا میں ہیں اور اس سب کی تفصیل جانتے ہیں بی بی سی کی نامانگار فرہد جاوید سے پاکستان میں آج احساس پروگرام کا آغاز کیا گیا ہے اس سکین کے تحت ملک میں تقریباً 30 ملین یعنی 3 کروڑ افراد میں 12000 روپے کی رقم تقسیم کی جائے گی عمران خان وزیراعظم عمران خان نے چند دن پہلے ہی یہ اعلان کیا تھا کہ ملک میں کرونا وائرس کے پھیلاو کو روکنے کے لیے لوک ڈاؤن جو لگایا گیا ہے اس کے نتیجے میں متاثر ہونے والے ان افراد میں اس رقم کی تقسیم کی جائے گی جن میں خاص طور پر دہاری دار مزدور طبقہ شامل ہے جن کا کام لوک ڈاؤن کی وجہ سے ختم ہو چکا ہے اس سکین کے تحت ملک بھر میں تقریباً 17000 مراکز قائم کیے گئے ہیں جہاں سے آج رقم کی تقسیم کا آغاز ہو چکا ہے اس پروگرام کو ہیٹ کرنے والی ڈاکٹر سانیا نشتر نے بھی آج ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا کہ پروگرام کے تحت لوگوں نے رقم وصول کرنا شروع کر دی ہے اور اس حسلے میں ایک بڑی تعداد ہے عملے کی جو کہ ان مراکز میں تائنات کی گئی ہے تاکہ لوگوں کا حجوم اکٹھا نہ ہو سکے دوسری جانب وزیر آزم آج بلوچستان میں موجود ہے جہاں وہ کوئٹا میں نہ صرف وزیر آلہ صوبائی کابینہ اور گورنر بلوچستان سے ملاقات کریں گے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک سرکاری اسپطال کا دورہ بھی کریں گے جہاں وہ کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے مریضوں کی دیکھ بھال کے لیے کیے گے اقدامات کا جائزہ لیں گے دوسری جانب دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنز کا ایک تیارہ ایراک سے 136 پاکستانیوں کو لے کر وطن واپس پہنچا ہے جن کی سکریننگ اور ٹیسٹنگ اس وقت کی جا رہی ہے اس کے ساتھ ہی ملک میں کہیں مکمل اور کہیں جزوی لوک ڈاؤن جاری ہے لیکن اس دوران دفتر خارجہ نے تصدیق کی ہے کہ پاکستان نے افغانستان کے ساتھ تجارت کو بحال کرنے کے لیے دو مقامات پر سرحد کو کھولنے کا فیصلہ کیا ہے دس اپریل سے ہفتے میں چار دن تک چمن اور ترخم کے مقام پر سرحد کھولی رہے گی جس دوران جو خاص طور پر جو تجارت کا سامان لانے لے جانے والے جو ٹرک ہیں ان کو عام درفت کی اجازت دی جائے گی پاکستان میں آج دوسرے جانب سندھ حکومت نے ملازمین کی تنخواد نہ دینے پوری فیس وصول کرنے والے تعلیمی اداروں کے خلاف کاروائی کا فیصلہ کیا ہے یہ ایک ٹویٹ آیا ہے سینیٹر سعید غنی کے جانب سے انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ شکایتی سیل میں موصول ہونے والی شکایات کے فوری اضالے کے لیے محکمہ تعلیم نے مزید احکامات جاری کر دیئے ہیں حکومتی فیصلوں پر عمل درامت نہ کرنے والے سکولوں کے خلاف سخت کاروائی بھی کی جائے گی والدین اور اساتحظہ پہلے سے جاری کردہ فون نمبر پر شکایات درج کروا سکتے ہیں یہ اس کا نوٹفیکیشن ہے جس کے بارے میں سینیٹر سعید غنی نے ٹویٹ بھی کیا اس کے علاوہ یہ بھی ہم آپ کو بتا دیں کہ اسلامباد کی ذلع انتظامیہ نے بارہ کو ہوا شہزاد ٹاؤن کے علاقوں کو چند پابندیوں کے ساتھ کھول دیا ہے ذلع انتظامیہ کے جانب سے جاری کردہ ایک نوٹفیکیشن میں یہ کہا گیا ہے کہ بارہ کو ہوا کی بلال مسجد مدنی مسجد اور کوٹ ہتھیال کے کچھ حصے بند رہیں گے ایک اور اہم خبر بھی یہ سامنے آئی ہے کہ پاکستان میں موجود غیر ملکیوں کے ویزو میں توسیح کا فیصلہ کیا گیا ہے اور یہ توسیح تیس اپریل تک کی گئی ہے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد نے کرونا وائرس کے بارے میں حکومتی اقدامات کا جائزہ لیا ہے اس حوالے سے ایک اجلاس بھی ہوا ہے اور اس اجلاس کی ڈیٹیلز بتائی ہیں پاکستان کے وزیر مملکت برائے سے ہے ڈاکٹر زفر مرزا نے اپنے ایک ٹویٹ کے ذریعے اور انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں ہونے والے اجلاس میں حکومتی کارکردگی اور ملک میں کرونا وائرس کی صورتحال پر بریفنگ دی گئی ہے اب بات کرتے ہیں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی جہاں ایک کرنٹینہ سینٹر یعنی کرنٹین سینٹر ایسا ہے جو وزیر آزم ہاؤس میں بنایا گیا ہے ہمارے ساتھی ایم جرال نے وزیر آزم راجہ فاروق حیدر سے اس بارے میں بات کی ہے کہ اس وزیر آزم ہاؤس میں بنایا گئے کرنٹین سینٹر میں کس قسم کی سہولیات ہیں کرونا کا معاملہ ہوا ایک انیشیٹیف تھا پی ایم ہاؤس کا کہ مطلب ہے کہ اس کو اس میں استعمال میں لے جا سکے تو اللہ کے فعل کرم سے وہ استعمال میں آیا ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر اس کا اس وقت کوئی اور مصرف نہیں ہو سکتا تھا اور اس میں کوئی چھپن جو ہے نا پیشنٹس کی گنیاش ہے پرائیم سو ہاؤس کے اندر اور اس میں جو دوسرا ہے اس میں ہنڈرڈ کی ہے اچھا یہ سٹیٹ آف ہارٹ ہے اور ہم نے یہ سبقت کیا پاکستان میں اے ایسا اگر آپ جا کر دیکھیں کسی کا نہیں بنا تو یہ تقریباً فیفٹی سکس بیٹ ہے جو پرائیم سو ہاؤس جو آئی ہے اس میں سے تقریباً اب ٹونٹی تھری غالباً رہ گئے ہیں باقی لوگ جو ہے وہ صحتیاب ہو کے چلے گئے ہوئے ہم نے گیارہ آئیسولیشن ورڈ بنے ہیں اچھا ہم نے دو یہ کام کی میرپور میں جو ایک جو نیور سٹیٹی کا آسپیٹل ابھی وہ شروع نہیں گا تو اس کو ہم نے اکلاک اس کا بنا دیا جسے ہم نے مظفر آباد کی ہے ایک ہم نے مظفر آباد کی ہے ہم نے آئیسولیشن بھی کوئی اللہ کر کے رکھیں کئی اور ہسپیٹل کے اندر نہ پرابلم پڑ جائے کہ میں نے کیوں دیا پرائیم سو ہاؤس یہ کوئی ازاد کشفیر کے لوگوں سے اچھا ہے یہ انہی کی چیز ہے یہ اس کے مالک ازاد کشفیر کے لوگ ہیں اس میں جو میرے بھائی ہیں میرے عزیز میرے بیٹے میری بیٹیاں جو آہ اس آزمائش کا جو شکار ہیں یہ ان کے لیے سارا کوئی میں اپنا میری جان بھی آذر ان کے لیے میرے لیے کوئی پرابلم نہیں میرے لیے کوئی شنی زندگی بہت اللہ کے آتھ میں ہے لیکن یہ ہے کہ احتیاطی تدابیر کرنی ہے میں نے جو یہ ادھر سختی کیا ہے ازاد کشفیر کا نرانے اس کے لیے اس لیے کی تھی کہ ہمارے پاس اتنے رسورس نہیں اگر یہ علاقہ بچ جائے تو یہ بڑی اچھی بات ہوگی اور اللہ کے فضل و کرم سے الارمنگ اب سترہ ہوئے ہیں مجھے آج پریشانی ہے اس کے حوالے سے لیکن یہ ہے کہ اللہ کے فضل سے کسی قسم کو کوئی ڈیتھ ابھی تک اللہ کے فضل سے نہیں ہوئی ہے ملک میں کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے واقعات اور حکومت کی جانب سے ڈاکٹر اور طبیعی عملے کو حفاظتی آلات کی ناکافی سہولیات کے پیش نظر جو ڈاکٹرز کے والدین اور اہل خانہ ہیں وہ کافی پریشان آتے ہیں تو ان کو وہاں کس طرح کی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ فکر والدین کو کھایا جاتی ہے مگر کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں ایسے والدین بھی موجود ہیں جو ڈاکٹر بیٹوں اور بیٹیوں کو اس حوصلے اور جذبے سے روزانہ گھر سے رخصت کرتے ہیں کہ ان کے نزدیک انسانیت کی خدمت سب سے عظیم کام ہے اور یہ جذبہ ان کے خدشات اور تشویش پر ہمیشہ غالب رہتا ہے خیبر پختونخواہ کے پروفیسر فخر الاسلام ایک ایسے ہی والد ہیں جن کی دو بیٹیاں پشاور کے ہسپتالوں میں اپنی خدمات انجام دے رہی ہیں ان کی زندگی کی کہانی کتنی کٹھن ہے یہ اگر آپ مزید تفصیل جاننا چاہیں تو ضرور وزٹ کیجئے بی بی سی اوڈدو کا ویب پیج اگر آپ کرونا وائرس سے متاثرہ جو افراد کی تازہ اپ ڈیٹس ہیں جو تازہ آداد و شمار ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کیا پاکستان کی کیا صورتحال ہے یہ تو ہم نے جانی اب جائزہ لیتے ہیں کہ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کے کیا حالات ہیں اور یہ نمبرز کہاں تک جا چکے ہیں اگر ہم دنیا بھر میں امواد کی بات کریں جو کرونا وائرس کے باعث ہوئی ہیں تو اٹھاسی ہزار پانچ سو سے زائد ایسے افراد ہیں جو اس وائرس کے بعد اپنی جانوں سے ہاتھ دو بھیٹیں اس کے علاوہ جو متاثرہ افراد ہیں وہ چودہ لاکھ چوراسی ہزار سے زائد بتایا جا رہے ہیں ہم نے آج پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں جو حالات ہیں جو کارنٹین سینٹر بنایا گیا ہے وزیراعظم ہاؤس میں وہ تو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا لیکن آج آپ کو ہم انڈیا کے زیر انتظام جو کشمیر ہے وہاں کیا حالات ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں وہاں پر اب بھی خوف اور غیر یقینی کی صورتحال موجود ہے تین ہفتوں کے لاک ڈاؤن کے دوران وادی میں چار افراد کی اب تک موت بھی ہو چکی ہے جبکہ متاثرین کی تعداد ڈیڑھ سو سے تجاوز کر گئی ہے اس بیچ سرحدوں پر صورتحال بھی کشیدہ ہے اور وادی میں مسلح جھڑپوں کا سلسلہ بھی جاری ہے اس ساری جو ڈیٹیلز ہیں مزید وہاں پر کیا ہو رہا ہے یہ ہم جانتے ہیں بی بی سی کے نامانگار ریاض مصرور سے کورونا وائرس کے عالمگیر قہر میں کشمیر بھی مبتلا ہے گزشتہ تین ہفتوں کے دوران لاک ڈاؤن کے بیچ چار اموات ہوئی ہیں جن میں دو خواتین شامل ہیں جبکہ متاثرین کی تعداد ڈیڑھ سو سے تجاوز کر چکی ہے ظاہر ہے اس وائرس سے بچاؤ کے لیے حکومت کے پاس ایک طرف ہسپتالوں میں کرنٹینہ مراقض ہیں اور مختلف امارات میں بھی ہیں اور دوسری طرف بچاؤ کی یہ تدبیر ہے کہ زندگی کو معتل کر دیا جائے اور لوگوں کو ایک دوسرے سے رابطہ بنانے میں ڈسکریج کیا جائے لیکن دنیا کے مختلف خطوں سے کشمیر اس لیے بھی مختلف ہے کیونکہ یہاں پر نہ صرف کورونا وائرس کا خوف ہے بلکہ حالات کی کشیدگی ایک طویل معاملہ رہا ہے حالانکہ کورونا وائرس کے خلاف جو لاک ڈاؤن ہے اور یہ تین ہفتوں کا جو لاک ڈاؤن ہے اس دوران بھی مسلح شورش کے واقعات رونما ہوئے اور اس میں سرکاری ترجمان کے مطابق تیرہ اسکریت پسند اور ناؤ سیکیورٹی اہرکار اور چار عام شہری بھی مارے گئے ظاہر ہے زندگی کی تمام سرگرمیاں تعلیمی اور تجارتی سرگرمیاں ٹھپ ہیں موطل ہیں لیکن اسکریت پسندوں کے خلاف کاروائیوں کا سلسلہ جنوبی کشمیر اور شمالی کشمیر میں تیز کر دیا گیا ہے کیونکہ حکومت کا کہنا ہے کہ لائن آف کنٹرول پر پاکستانی افواج مسلسل بھارتی ٹھکانوں پر فائرنگ کرتی ہے اور اس فائرنگ کی آڑ میں دراندازی کی کوششیں بھی ہو رہی ہیں گزشتہ ستر سال سے کشمیری وقفوں میں زندہ رہتے رہے ہیں کیونکہ وقفوں میں وہ اپنی زندگی کی ضروریات پوری کرتے ہیں گیر یقینی کا ایسا ماحول ہے کہ کسی کو معلوم نہیں ہوتا کہ کل کیا ہونے والا ہے اسی لیے کشمیری اکثر آپس میں یہ باتیں کرتے ہیں کہ اب پوری دنیا کشمیر بن چکی ہے دنیا کے کچھ اور ممالک کی بات کرتے ہیں اور شنگھائی کی تعلیمی کمیشن کے ڈائریکٹر کی جانب سے جو ایک بیان آیا ہے وہ بھی آپ سے شیئر کر لیں کہ شہر کے سکول جنہیں کورونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے بند کر دیا گیا تھا اب وہ ستائیس ایپریل کو دوبارہ کھولے جائیں گے سکولوں کو مئی کی چھے تاریخ سے پہلے پہلے دیگر درجوں کی کلاسیں دوبارہ شکر کرنے کی تیاریاں بھی کرنا ہوں گی یہ بھی بیان سامنے آیا ہے جبکہ ہر سکول ان کلاسوں کے مخصوص اوقات کا اعلان کرے گا اگر ہم امریکہ کا رخ کریں تو وہاں پر بھی ایک سنگین صورتحال کا سامنا ہے وہاں کی حکومت کو امریکہ کے جو اہم چیزوں کے قومی زخیرہ سٹریٹیجک نیشنل سٹاک پائل میں سے این نائنٹی فائیو ماسک سرجیکل ماسک گاؤن اور دیگر تیبی سامان تقریباً ختم ہو گیا ہے امریکی محکمہ صحت نے یہ بات بد کہی ہے کہ وہ اپنے پاس باقی بچ جانے والے تمام ذاتی تحفظ کے سامان یعنی جنہیں ہم پی پیز کہتے ہیں ان کی ترسیل میں مصروف ہیں انہوں نے ان بیانات کی تصدیق کی ہے کہ ان کے زخیرے میں موجود نوے فیصد ایسا سامان ریاستی اور شہری حکومتوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے اب ایک ایسے ملک کا ذکر جو کہ کرونا وائرس کی وبا سے بری طرح سے متاثر ہوا ہم بات کر رہے ہیں اٹلی کی اٹلی کوویڈ نائنٹین کے باعث وہاں پر معاملات زندگی درہم برہم ہو گئے اموات اتنی زیادہ ہوئیں کہ کچھ لوگوں کے لیے اسے گنا بھی مشکل ہو گیا وہاں پر رہنے والے جو ہیں وہ دیگر ممالک کی افراد کے ساتھ سوشل میڈیا کے ذریعے انٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جس مشکل سے وہ گزرے ہیں وہ تجربات بھی شیئر کر رہے ہیں لیکن آج ایک اطالوی جوڑے نے خصوصی طور پر ایک پیغام پاکستانیوں کے نام بھیجا ہے اور وہ انہوں نے بی بی سی او دوسرے شیئر کیا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی وہ سنیں موسیقی 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 اگر آپ دنیا بھر کی آداد و شمار سے خود کو اپ ڈیٹر رکھنا چاہتے ہیں تو آپ گلوبل سٹیسٹک کے لیے جانز ہاپکنز یونیورسٹی کی یہ ویب سائٹ ہے یہ وہ ویب سائٹ ہے جہاں پر ایک کوویڈ نائنٹین انفرمیشن کا سیکشن موجود ہے جہاں پر آپ کو کوویڈ نائنٹین سے متعلق بہت سی اہم معلومات مل سکتی ہیں جب سے کوویڈ نائنٹین پھیلنا شروع ہوا ہے اس کے بعد سے ہی ہمیں اس کے علاج کے طریقے نسخے ٹوٹ کے یہ سب باتیں ایسی ہیں جو سوشل میڈیا پر گاہے بگاہے دیکھنے کو مل رہی ہیں جیسے کیا لیمو کے رس کے ذریعے بھی کرونا وائرس کا علاج ممکن ہے اس طرح کے بھی کئی سوال آپ کو انٹرنیٹ پر گردش کرتے ہوئے دکھائی دیں گے لیکن یہ افواہیں پھیلنے والی جو چیزیں ہیں اور انٹرنیٹ پر پھیلنے والی یہ افواہیں جو ہمیں ملتی ہیں آخر میں صداقت کتنی ہے کتنی حقیقت ہے یہی جاننے کی کوشش کی ہے ہماری ساتھی آلیا نازکی نے مشکل کی اس گھڑی میں تو ہم ساتھ ہیں لیکن چھوٹے دعووں کو درست معلومات سے الگ کرنا بہت ضروری ہے تو بات کرتے ہیں ایسی ہی کچھ خلط فہمی ہوگی پہلی خلط فہمی لیمو کا رس کوویڈ نائنٹین سے بچاتا ہے کھانے پینے کی چیزوں سے متعلق بہت سے دعوے کیا جا رہے ہیں کہ آپ فلان چیز کھانے سے کرونا وائرس سے بچ سکتے ہیں اور لیمو کے رس سے متعلق دعوے تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے یہ خلط فہمی تب شروع ہوئی جب سوشل میڈیا پر یہ جھوٹی خبر پھیلی کہ ایک چینی سائنس دان نے کہا ہے کہ لیمو اس وائرس سے بچا سکتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ لیمو کا رس آپ کی سہت کے لیے نقصاندیں نہیں ہیں بلکہ تمام ہی پھل اور سبزیاں آپ کی سہت کے لیے ضروری ہیں خاص طور پر ایک ایسے وقت میں جب ہم سب گھروں کے اندر رہنے پر مجبور ہیں سہت مند رہنے کے لیے پھل سبزیاں بہت ضروری ہیں لیکن یہ چیزیں آپ کو کرونا وائرس سے نہیں بچاتی دوسری خلط فہمی مچھر کے کارٹنے سے کرونا وائرس ہمارے جسم میں داخل ہو سکتا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ مچھر کے کارٹنے سے ہمیں بہت سی بیماریاں ہو سکتی ہیں لیکن اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ مچھر سے آپ کو کرونا وائرس بھی لگ سکتا ہے یاد رکھیں کہ یہ وائرس آپ کے سانس لینے کے نظام کو متاثر کرتا ہے اور یہ زیادہ تر متاثرہ فرد کے کھانسنے اور چھینکنے سے پھیلتا ہے اس لیے اس سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ بیمار افراد سے دور رہیں اور اپنے ہاتھ سابن سے دھوتے رہیں تیسری خلط فہمی خون کا عطیہ دیں تو مفت ٹیسٹ ہو جائے گا کچھ ممالک میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ خون دیں گے تو آپ کا کرونا وائرس کا ٹیسٹ مفت میں ہو جائے گا یہ بات بالکل خلط ہے لیکن پھر بھی سوشل میڈیا پر یہ بات مسلسل گردش کر رہی ہے سچ بات یہ ہے کہ خون دینے وقت آپ کا کرونا وائرس کا ٹیسٹ نہیں کیا جاتا اور بلڈ بانک والے نہیں چاہتے کہ کوئی بیمار شخص خون دینے کے لیے پہنچائے اور یہ بھی یاد رکھئے کہ خون دینے سے یہ وائرس نہیں لگتا اس لیے فی الحال ہم سب کو چاہیے کہ افواہوں پر دھیان نہ دیں اور اس وقت تک خود کو صحت مند رکھی جب تک سائنستان اس وائرس کا کوئی توڑ نہیں دھونے ہماری اس خصوصی بولٹن کے ذریعے یہی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے ذہنوں میں اگر کرونا وائرس سے متعلق کوئی سوال گردش کر رہے ہیں تو وہ آپ ہم تک پہنچائیں اور ہم اس کا جواب ماہرین سے جاننے کے بعد آپ سے شیئر کریں اسی طرح کے کچھ سوالات آج بھی ہمارے ساتھ ہیں ایک ویسٹن جو رحمت بادشاہ نے ہمیں بھیجا وہ یہ تھا کہ کرونا وائرس سے صحتیاب ہونے والے افراد دوبارہ اس کا شکار ہو سکتے ہیں یا نہیں یہ ایک ایمپورٹنٹ کوئسٹن ہے اور بار بار ہمیں یہ سوال دیکھنے کو بھی مل رہا ہے اسی کا جواب دینے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں میری ساتھ ہی عرفانہ یاسر عرفانہ بہت شکریہ آپ سے آج ہم پھر کچھ سوالات کے جوابات لینا چاہیں گے جو آپ ماہرین سے بات کرنے کے بعد آگے پہنچاتی ہیں تو آج کا یہ کوئسٹن کہ کہ اگر ایک شخص کو ہو چکا ہو کرونا وائرس صحتیاب ہو چکا ہو تو کیا اس سے دوبارہ بھی ہو سکتا ہے اس میں چونکہ جہاں پر بہت زیادہ کرونا وائرس سے کچھ اموات بھی ہو رہی ہیں وہاں پر بہت زیادہ لوگ صحتیاب بھی ہو رہے ہیں یہ تو ہم نے دیکھا لیکن ایک چیز جو بہت زیادہ سائنستانوں کو بھی اس نے حیران کیا وہ یہ تھا کہ جاپان میں ایک شخص جو کہ پہلے کرونا وائرس سے صحتیاب ہو گیا تھا کچھ دن بعد اس کو ایک دفعہ دوبارہ سے بخار ہوا جب وہ ہسپیٹل آیا تو پتا چلا کہ اس کو دوبارہ سے کرونا وائرس ہو گیا ہے اس کے بعد چونکہ یہ ایک بلکل نیا وائرس ہے اس پر بہت زیادہ ریسرچ بھی ہو رہی ہے تو اس پر دوبارہ سے ریسرچ کی گئی تو یہ پتا چلا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ جب آپ ایک دفعہ صحتیاب ہو جاتے ہیں تو بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو انسان ہے جس کے اندر یہ کرونا وائرس ہو گیا ہے اس کی ایمنیٹی ایسی تھی کہ اس نے پوری طرح کرونا وائرس کو ختم نہیں کیا تو اس لئے سانسانوں کا خیال ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے جسم میں کسی حصے میں موجود ہو ہم ہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ نیا وائرس اس پر اٹیک نہیں کیا بلکہ وہ وائرس جو پہلے سے اس پر اٹیک کیا ہوا تھا وہ آپ کے جسم کے کسی حصے میں موجود رہا جس کے بعد اس نے دوبارہ سے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا جو کے بعد میں اس شخص کو کرونا دوبارہ سے ہو گیا اس پر ابھی ریسرچ جاری ہے اس لئے کوئی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کتنی پرسنٹیج ایسے پیشنٹس ہیں جن پر یہ دوبارہ اٹیک کر سکتا ہے ایک اور چیز چونکہ جب جو ایک عام فلو ہوتا ہے اس وقت جب آپ کو ہوتا ہے اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ اس فلو کے خلاف انسان میں امیونٹی پیدا ہو جاتی ہے لیکن اس وائرس کو لے کر دیکھا جائے تو اس پر سائنس دان جو ہے وہ ریسرچ ابھی کر رہے ہیں کیا اس میں بھی اگر ایک دفعہ ایک انسان کو یہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس میں امیونٹی پیدا ہو سکتی ہے یا نہیں لیکن میرا خیال ہے یہ بہتر ہے کہ اگر کسی ایک شخص ہوئے ہو چکا ہو تو وہ احتیاطی تدابیر جاری رکھے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں ہینڈ سینیٹائزرز میں کتنے فیصد الکوہول ہونا چاہیے یہ قاضی الطاف نے کوسچن ہمیں بھی جائے ہینڈ سینیٹائزر لیں جیسے کہ یہ ہمارے پاس ایک ہینڈ سینیٹائزر ہے تو اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اس میں سیونٹی پرسنٹ الکوہول کا کونٹنٹ ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ ہینڈ سینیٹائزر ہے جو کہ اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو یہ زیادہ اثر رکھتا ہے لیکن ایک اور چیز ہینڈ سینیٹائزر کو آپ تب استعمال کریں جب آپ کے پاس پانی نہیں ہے اور سابون نہیں ہے کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ کے پاس پانی اور سابون ہے تو اگر آپ بیچ سیکنڈ کے لیے اپنے ہاتھ دوتے ہیں تو وہ بھی زیادہ افیکٹیو ہے تو آپ بالکل ہینڈ سینیٹائزر استعمال کریں کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ جب یہ سارا کچھ ہوا اور ایک دم سے ایک پیننگ پھیلا تو مارکٹ سے ہینڈ سینیٹائزر بھی غائب ہوگے کچھ لوگوں نے خود سے بنانے شروع کر دیا اب ہم بہت سری خبریں سنتے ہیں کہ گھر میں ہینڈ سینیٹائزر بنایا جا رہا ہے کوئی فیکٹریز میں ہینڈ سینیٹائزر بنایا جا رہے ہیں تو اس میں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ اس میں کتنا پرسنٹ الکوہل ہونا چاہیے اور دوسری اگر آپ کے پاس ہینڈ سینیٹائزر نہیں ہے اور اگر آپ کے پاس پانی ہے سابون ہے تو آپ بہتر ہے کہ آپ اپنے ہاتھ جو ہیں وہ اس چیز سے دھویں پریفرابل یہی ہے کہ پانی کا استعمال پہلے کیجئے مجبوری میں آپ سینیٹائزر بنایا جا رہے ہیں آج کے آپ کے کچھ questions تھے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ان کے جوابات بھی کچھ تسلی بخش مل گئے ہوں گے بہرحال اگلی ایک interesting چیز کی طرف آج ہم بڑھتے ہیں پاکستان کے strings music band کے جو singer composer ہیں اور گلوکار ہیں بلال مقصود music کے علاوہ اور کیا کچھ کر سکتے ہیں یہ بات اب تک بہت سے کم لوگ جانتے تھے لیکن وہ موسیقی کے ساتھ ساتھ artwork میں بھی مہارت رکھتے ہیں اس کا پتہ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ایک ویڈیو کے بعد ہی ہمیں لگا ہے بلال مقصود کے وہ اندیکھے talent کون سے ہیں آپ بھی دیکھئے موسیقی اس کے ساتھ ہی ہمارے خصوصی بلٹن کا وقت یہی پر ختم ہوتا ہے آپ لائیو اپ ڈیٹس کیلئے وزٹ کر سکتے ہیں بی بی سی اردو کا ویب پیج اس کے علاوہ آپ ہمیں ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی اس کے ساتھ ہی اپنا خیال رکھئے گا اور محفوظ رہیے گا موسیقی